کس کے الفاظ ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا وہ جنت کہہ رہا ہے وہ دوزہ خر اب میں اس کو تشویق اس سے دیتا ہوں یہ جو چیزیں یہ میرا پرسنل ویو اب یہ جو ہالی وڈ ہے ایک گلیمر کا ایک ورڈ ہے اور یہ ایک فینٹسی کا ورڈ ہے انسان موویز دیکھ کے ایک فینٹسی ورڈ میں چلا جاتا ہے اور انسان ریالیٹی سے دور ہوتا جاتا ہے موویز کچھ اچھی بھی ہیں انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے لیکن جنرل ہی دیکھا جائے تو یہ پوری کی پوری انڈسٹری جو ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یہ کس طرح سے سب کونشیسلی آپ کو آپ کے مائنڈ میں کچھ سب نیمولل میسیجز کے تھروں کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں ایسے جنرل ہی دیکھا جائے یہ جو ہے پلی بوئی آج کل کتنا گلیمر ہے سپر موڈلز اور یہ موویز میں جو خواتین دکھائی جاتی ہیں گیمز آف تھرونز جو ہے وہ کتنی آج کل فیمس ایک سیریز ہے شکر ہے میں نے نہیں دیکھی اور کبھی بھی نہیں دیکھی لیکن آج کل مطلب لوگ نے سٹینڈرڈ بنا لیا لوگ کہتے ہیں گیمز آف تھرونز نہیں دیکھی تو تو بندہ ہی نہیں ہے یعنی کہ تو کوئی کول بندہ نہیں ہے اب یہ کس طرح کا سٹینڈرڈ ہے اسی طرح یولو you only live once یہ لائف سٹائل ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن کر دیا کہ پارٹی without پارٹی you are a boring person اور تم boring ہو اور یہ جو ہے glamour سارا materialism کا یہ چار چیزیں کمبائن کر کے مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ ہے اس کا paradise دجال کا یہ paradise ہمیں بڑا attract کرتا ہے اور modern civilization اس کی سب سے بڑی وہ کہلیں کہ علم بردار ہے اس glamour کے اور وہ چیز جس طرح سے وہ offer کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا اس لئے humanity attract کہاں پہ ہو رہی ہے اس طرف جا رہی ہے اور اسلام جو ہے وہ obviously sacrifice کی بات کرتا ہے اسلام جہاں struggle کی بات کرتا ہے لیکن اسلام میں contentment کا بات ہے کہ تھوڑی سی struggle کر کے وہ ایک trainer کہاں کرتے تھے نا کہ you have to take the pain either the pain of discipline or the pain of suffering اب choice is yours یا تو تم discipline کی pain لے لو یا تم suffering کی pain لے لو اب choice تمہاری ہے تم نے کیا کرنا ہے تو اسلام pain of discipline دیتا ہے لیکن وہ pain of discipline آگے جا کے رہت بن جاتی ہے اور وہ انسان کی زندگی میں contentment لاتی ہے یہ جو چیزیں یہ pain of suffering دیتا ہے اس کا proof ہے کہ نہیں Hollywood مجھے بتائیں کتنی suicides ہیں کتنے ایکٹرز on every suicide کرتے ہیں رابن ویلیمز کے پاس کیا نہیں تھا مجھے کوئی سمجھا دے اس نے suicide کیوں کیا کیا وجہ تھی کوئی psychological issue تھا اس کے پاس ہر چیز تھی Kurt Cobain نے suicide کیوں کیا بچیاں اس کے آگے پیچھیں دیں انس اب کو psychological issue تھا اور وہ اٹھتا ہے psychological issue کیوں بنا ان کو تکیچو ہے ان کو نماز ہوگا رسہ نہیں تھا بات یہ ہے نا کیوں بنا انہیں psychological issue کیوں ویسٹ میں اتنے اداز depression اتنی prevalent کیوں ہے ویسٹ میں ہمیں تو اسلام یہ کہتا ہے نا لیکن تھوڑا سا ہم grassroot level پہ جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت prevalent disease ہے major depression according to world health organization یہ 2014 کا سروی ہے کیا وجہ ہے کیوں major depression اتنی prevalent ہے وہاں پہ western countries میں یہ ایک question بنتا ہے وہ progress کی بات کرتے ہیں social progress کچھ بھی نہیں ہے ان کی اور یہ experts بات کرتے ہیں اس پہ اس میں پورے پورے essays لکھے میں css میں بقائدہ ایسے آتا ہے look to the east for holistic progress west نے تو کوئی holistic progress نہیں کی progress as a whole social progress نہیں لے ان کی ان کی civilization ڈاؤن جا رہی ہے social progress میں ہاں material progress میں وہ بہت آگئے ہیں یہ ماننے علی بات ہے psychology میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے science میں بہت زبردست کام کیا ہے ہم ان کے gadget سے فائدہ اٹھاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن socially sorry to save divorce rate وہاں پہ crime rates drugs وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ dismal rate بہت مسلم countries میں بھی i agree وہ اس لیے کیونکہ ہم بھی ظاہر ہیں پاکستان کونسی Islamic country کوئی Islamic country نہیں یہاں پہ بھی وہ چیزیں prevalent ہیں یہ جو ہے glamour اس کا جو world ہے یہ ہم discuss کر رہے تھے and this western civilization اس کا علم بردار اور بڑے اچھے طریقے سے وہ چیز ہی ہمیں دے رہیں اب signs of djjal's arrival جیسے بھائی نے بات کی کہ فرائیڈے خطبے میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا اس کا sign ہے earthquakes will increase bloodshed will increase in the land حدیث of تمیمت داری جب انہوں نے دجال کو دیکھا تھا ملاقات کچھ questions ہوئے تھے ان میں یہ تھا کہ تیٹ palms of basin did they still bear fruit تو صحابی نے کہ yes they still do اس نے کہ کہ جب وہ desert ہو جائے گا تو تب i will appear اور اب وہ desert ہو چکا ہے almost یہ according to آپ دیکھ سکتے ہیں attributes of djjal's age چونکہ ہمیں djjal کا پتا ہونے چاہیے تو اس کے age کے attributes ہو بھی بھی people ہوں گے اس کے دور ignorance of the religion as well as current affairs لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا میرے اردگرد ہو کیا رائے اور میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں پہ جا رہا ہوں کیونکہ انہیں distractions میں اتنا involve کر دیا جائے وہ آگے آرہی ہے بھار جھوٹ کو سچ سمجھیں گے لوگ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے age of distractions کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک modern بندی کی اگر آپ روٹین سی سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ بچارہ ہم تو شکر ہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سیکس ڈالز بنا رہے ہیں اور روبوٹ بنا رہے ہیں کہ ان سے خواہش پوری کر لیں میریج کرنے کی 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 ضرور ہے ٹائم سی کرو اور بس اس سی ویلیزیشن میں کونٹریبیوٹ کرو ہمینیٹی میں کونٹریبیوٹ کرو اب جو بچارے کی جو ایک روٹین ہے صبح اس نے اٹھنا کام پہ جانا ہے تھکے ہرے گھر میں رات واپس آنا کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں کچھ کرنے کا ٹائم نہیں ہے بچوں کی روٹین آپ دیکھ لیں گیجٹ اتنی زیادہ ہیں ایکس بوکس پی ایس فور ہم ان کو نہیں کہتے کہ چلو ٹھیک ہے کھیلنی چاہیے لیکن اتنی زیادہ ڈسٹریکشن کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی کہ انسان ایک چیز سے فارغ ہوتا ہے دوسری چیز تیار ہے اگر لگے ڈسٹریکشن میں ہم شاید لگے نہیں ہوئے اس لیے ہمیں نہیں پتا اگر یہ موویز اڈکشن بن جائے اور سینما میں جانا اڈکشن بن جائے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کے لئے کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے اگر نائٹ کلو ڈسٹریکشن بن جائے تو آپ ان سے پوچھیں گیمنگ اگر اڈکشن بن جائے پھر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا چیز ہے تو یہ دسٹریکشن اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ غافل ہو جائیں ان دسٹریکشن کی بہت ان کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا کوششن کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اور اپنی لائف کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا جو قرآن نے basic question پوچھا انسان سے ہم تمہیں جو ہے وہ سدا یعنی کہ without questioning without accountability چھوڑ دیں گے اور تمہیں question نہیں کریں گے اور don't you think تمہیں create کس لئے کیا یہ بھی قرآن نے question پوچھا انسان سے اب یہ question کا ٹائم ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح مووویز کی ایڈکشن نے اور لیپ ٹاپ کی ایڈکشن نے یوز ایڈکشن نے گیمنگ کی ایڈکشن نے ہمیں جکٹ کے رکھا ہے literally یہ سارا اس کا glamour کا world ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن میں اس لئے present ان کو evil نہیں میں آپ کو دکھا رہا present اس سامنے آپ کے کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ دکھر کسی اور دور میں نہیں تھی اس سے ہم کنکلوڈ یہ کر سکتے کہ دجال کا ٹائم جو ہے بہت زیادہ قریب ہے کیونکہ دکھر بہت زیادہ ہیں حدیث میں آتا ہے گوروں کی روٹین آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کر کیا رہے ہیں ان کے پارٹی 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 اور یولو فل اس لائف سٹائل سے گزار رہے ہمیں تو کچھ ویلیوز ہماری زندہ اس لئے ہمیں احساس نہیں ہوتا آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں آپ کو پتہ لے گا کہ کتنی ڈسٹریکشن میں گورا انوال ٹی وی سیریز ایک ختم ہوئی دوسری شروع ہوگئی وہ ختم ہوئی مووی آ رہی ہے پورے کلینڈر میں لکھا ہوئے کہ آج یہ مووی ہے ویکنڈ پہ یہ لگ رہی ہم نے مووی دیکھنے جانے تو بھئی سپیرچول ڈویلپمنٹ کا ٹائم کہاں آپ سٹریٹیجی نہیں بنا سکتے میں نے سپیرچول اپنے آپ کو کیسے گرو کرنا جب ان کی سویلیزیشن بقاعدہ بلکل اس طرف جارہی اور آہستہ ہم بھی جارہے اب یہ چیزیں بہت بڑی ڈسٹریکشن ٹھیک ہے میں ان کو کرتیسائز نہیں کر رہا فوٹبال دیکھنا بنا لینا ان کو آئیڈلز بنا لینا اور ان کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دینا اور یہ چیزیں ٹی وی سیریز ایک ختم ہوئی دوسری شروع تیسری شروع چوتھی شروع تو پھر یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ دسٹریکشن اور انسان انہی میں لگا رہے گا اور اسے کوششن ہمیں دے رہے ہوں what kind of people will follow دجال ایک تو materialistic لوگ اس کا نوالہ اس کو بڑے پسند ہوں گے کیوں اس کے پاس materialistic value سب سے زیادہ ہیں اور وہ آفر کرے گا نبی صلی اللہ نے کہا جہاں جائے گا بہار لے آئے جہاں جائے گا خزان لے آئے جہاں جائے گا وہ کھیتوں کو گرین کرے گا جہاں پہ جائے گا بارش لے آئے گا اس کے پاس resources ہوں گی دجال کے بعد اور اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں میں نے جو امریکہ اور UK کی آپ کو بات بتائی کہ اس کی جو سیویلیزیشن بن رہی ہے most resources دنیا کی کن کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں artificial rain بھی اوانہ شروع ہو گئی ہے artificial جو ہے وہ photo synthesis بھی ہو رہی ہے اور گرو کی جا رہی ہیں رات کے وقت بھی پلانٹس گرو کیے جا رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اس ساری چیزوں کا hint حدیث سے ملتا ہے دجال کی فیزیکل اگزیسٹنس دجال مطلب کسی سمٹم یا کوئی ایسی دجال سسٹم اس کا سسٹم بھی ہوگا لیکن وہ فیزیکل بھی ہوگا کیونکہ حدیث بتاتی ہے اس حدیث سے safe approach یہ کہ اس کو فیزیکل بھی مانا جائے نبی سیصل نے بتایا تمیمت داری نے دیکھا ہے نبی سیصل نے اس کی اپیرنس بتائی ایک شخص کو صحابہ دجال سمجھتے تھے لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ دجال تھا وہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا مدینہ سے تو یہ ساری چیزوں سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجال اس کی شادی نہیں ہو سکتی بچے اس کے نہیں ہو سکتے لیکن اس نے دیکھے تھے وہ اس میں اختلاف پھر آئے ہیں میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ایک آدمی کو بھی سمجھتے تھے دجال یعنی کہ سیف اپروچ یہ کہ دجال ایک انڈیویجول ہوگا نبی صلی اللہ پورا اس کا بتایا ہے تو اس کا سسٹم بھی ہے اور سسٹم میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم آج کل ہم پر مسلط ہے پریپریشن ہے اس ٹھیک ہے اب میٹیریلزم کو بری بات نہیں ہے قرآن نے اس کو نگیٹ نہیں کیا میٹیریلزم کو قرآن نے لیکن ایک میسیج دیا ہے کہ میٹیریلزم سے اتنا فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھانا چاہیے کرسچینیٹی نے انکار کیا اس نے کمپلیٹ میٹیریلزم کا انکار کیا اس نے اسیٹیسیزم کی بات کی اسیٹیسیزم ہوتا ہے کہ آپ بس ولی اللہ بن کے بیٹھ شادی بھی نہ کرو اور بچے بھی نہ پیدا کرو اور پھر آپ کو پتہ ہے اس کے ریپرکشن جس طرح سے انوالڈ ہوتے ان کے پریس پھر یہی ہونا لیکن اسلام بیلنس کی بات کرتا ہے بٹ دجال کی سیولیزیشن ہے ہنڈر پرسنٹ میٹیریلزم ہنڈر پرسنٹ میٹیریلسٹک ویلیوز پہ بات ہوگی سپیرچوالیٹی کا تعلق ہی کوئی نہیں سپیرچوالیٹی کا تعلق کیوں نہیں انسان دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ